کریں شاد الہی ہے یا ایمان والوں تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ کن سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں تم تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ پرحیزگار بن جاؤ پرحیزگاری سے مولاد کیا ہے کہ ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یہ کیا ہے تقوی پرحیزگاری اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنا جس کا حکم دیا تو بس رمضان المبارک کے اندر یہ ایک مہینے کی پریکٹس ہے جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر کوشش کرنی ہے بیٹ کو تو ہم خالی رکھتے ہیں میدہ خالی رکھ لیتے ہیں کھانے پینے سے پرحیز کرتے ہیں صبح سے شام تک مگر اس میں ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ کانوں کا آنکھوں کا زبان کا استعمال جو ہے وہ بھی اللہ کے حکموں کے تابع رہ کر کیا جائے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو یہ مہینہ ملا اور وہ اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں عبادات میں سہر افتار نوافع علاوہ قرآن پاک ذکر اذکار توبہ اصطفار جو بھی نیک کام آپ کر سکتے ہیں وہ کلیں تبو کرنا اللہ کا کام ہے ہمارا کام ہے حرکت اللہ اللہ سبحانہ حرکت میں برکت ہے حرکت میں برکت ہے تو جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ میری امت میں سے نہیں زبان کا استعمال جو ہے یہ بھی سوچ سمجھ لیے کرنا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ کسی کی زبان سے اگر دوسرے کو تکلیف پہنچی تو وہ میری امت سے خارج ہے لاعلمی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر جاتے ہیں نہیں پتا جاتا اللہ رسول کی ڈیمان جو ہے وہ صرف نماز نہیں ہے اخلاقیات جو ہیں وہ بھی دین کا جزہ ہے لازمی جزہ ہے حبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَارْ سَنَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِي آپ کا جو خلق ہے وہ بہت عالی ہے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اس وَبِمَسْنَا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی سمارے لیے بہتری نمونہ ہے زندگی گزارنے کا تو زندگی جو ہے یہ حضور کے نقش کرم پر اگر چاہے کرم گزاریں گے اور پھر کامیاب بھی حاصل ہوگی تو حضور کے نقش کرم سے کیا مراد ہے نقش کرم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ حضور پانچ نمازیں پڑھتے تھے نہیں میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ نمازیں پر زمی تھی جب حضور کی عمر مبارک 51-52 سال تھی تو اس سے پہلا زمانہ جا اور اس میں کیا کرتے ہیں اور وہ فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ سالہ حضور کا کریکٹر ہے پردار ہے اخلاقیات ہیں معاملات ہیں ایک دوسروں کا جو ہے وہ درد ہے کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاد کے لئے کچھ کرنا تھے تروں گیا ایک دوسرے کا احساس ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا میں ہنبا ہوگا ہرشِ بلیمت یہ نمزار المبارک کے اندر ہم زکاة ادا کرتے ہیں کس کو دیتے ہیں زکاة اللہ کو تو نہیں دیتے ہیں حکم اس کا ہے فرض ہے ہر مسلمان پر جو صاحبِ نصحاب ہے جو مالدار ہے اس پر بھی زکاة ادا کرنا فرض ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اس کا حصہ نکالنا تاکہ مال جو ہے وہ پہل کچھائے سے پاک ہو جائے اللہ کو احساس ہونے یہ کوئی احسان نہیں کرنا یہ حق انہی کا فعری ہوگا جو اللہ نے آپ کی جیب میں ڈال دیا آپ کی ازمائش کے لئے کہ دیکھو بھی یہ نکال کے دینے کا حوصلہ ہے کہ نہیں ہے اور وہ بھی نہیں پڑھتا ہوسلا مسلمان جو ہیں وہ اگر صحیح بادوں میں اب اس میں چیکنگ کس چیز کی ہے وہ اندر کا جو جذبہ ہے حسار کا قربانی کا دوسروں کا احساس اچھا اب یہ فرض ہمارے اوپر کی گئی ہے اور یہ نہیں جو ہے وہ بندوں نے فرض کس نے کی ہے اللہ نے اور دینے کس کو ہے بندوں کو بریبوں کو یتیموں کو ورغان کو محتاجوں کو ضرورت بندوں کو یہ دینی ہے تو اس میں جب ان کو دیں گے تو خوش اللہ ہوگا دیکھیں کیسا حکمت اور کیسی اس کے پر سے خلاصفی ہے تو اللہ کی منشہ کیا ہے آپ اللہ کی مخلوق کو خوش کرتے جائیں اللہ خوش ہوتا جائیں مکتہ کیا نکلا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بریبت تو اللہ کی منشہ جو ہے اللہ کچھ نہیں ہم سے مانگا اللہ کہتا ہے کہ تم جیسے انسان جو ضرورت ماند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرو ان کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ تو میں خوش ہو جاؤں گا میں اللہ رب زلجلال میں خوش ہو جاؤں گا یہ صدق فطر ہم نے ادا کرنا عید پر کس کو دینا میں تو خود دینا اللہ کو تو نہیں دینا تو خوش اللہ ہوگا تو اسلام کیا چاہتا ہے واقعیم السلام اور نماز قائم وات الزکاة اور زکاة یعنی صلاح اور زکاة دونوں کا ذکر سالسا دا ورکاو مادرہ کے اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اب حکم ہے کہ صلاح نماز قائم کرو یہ کس کا حق ہے اللہ کا نماز کس کے لئے بڑھنے ہے اللہ کے لئے بڑھنے ہے فوراں ہی صلاح کے ساتھ کیا فرمایا واقعیم السلام وات الزکاة اور زکاة بھی ادا کرو اب یہ کس کو دینی ہے بندوں کو اللہ اور بندوں دونوں کے حق ساتھ ساتھ ہیں اسی لوگ دیرے محمد مکتے ہیں دارہِ دربا تارہ اے رسال تارہ اے ہیدری تارہ گوشیہ کمدر بینی آدمی آدھ بینی آدھ کلندر بینی آدمی آدھ کلندر راجی دار اکڑہ شریف صدیح سے باکھ میں آتا ہے کہ اگر آپ یسی روزے دار کا روز آفکار کر بہتے ہیں تو آپ کو اتنے سواب ملے گا ہے نتنا روزے دار کا ہے آپ کو اتنا سواب ملے گا نتنا روزے دار کا ہے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو سواب آپ کو بھی اتنا ملے گا اور اس کے سواب میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آئے گی آپ نے کیا کیا ہے وہ کھانا کھلایا اس کی آپ نے خدمت گئی اور اس کو آپ نے آرام پہنچایا تو اس سے کیا ہو گیا کہ اس کے روزے کے اندر آپ بھی حصہ دار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بے شمار بہانے بنائے ہوئے ہیں ان باتوں کو سمجھنا چاہئے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ دراصل میں بڑی باتیں ہیں دین ہمارا جو ہے نا یہ قرآن پاک وہ کیا سکھا رہا ہے ہمیں بندوں کے حقوق جو ہیں اس پر زیادہ توجہ دلائی گئی ہے بیوی کا حق کیا ہے گھر میں کیسے رہنا ہے لیندین کیسے کرنا ہے دکانوں پر بیٹھ کر کاروبار کیسے کرنی ہے اب کاروبار آپ نے کرنا ہے تو گاہ کا گیا اس سے آپ نے جھوٹنے بولا اس کو آپ نے نیگا سوڈا نہیں دینا ریٹ نہیں بڑھانا تو اس سے کیا ہوگا اگر آپ ریٹ بڑھائیں گے تو کیا ہوگا منافع زیادہ کمائیں گے لیکن اس کو تکلیف ہوگی نا کہ مجھ سے زیادہ پیسے لے لیے اس کی تکلیف بھی اللہ کو برداشت نہیں فرمایا یہ جو ملاوٹ کرنے والے ہیں یہ ہم میں سے نہیں کیا حکم ہے ملاوٹ کرنے والے دھوکہ دہید کرنے والے زخیرہ اندوزی کرنے والے یہ ہم میں سے نہیں اچھا زخیرہ اندوزی کی تو اللہ یہ کہہ رہا ہے رسول پاکی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے ہے ملاوٹ کسی نے کی دودھ میں کی کسی چیز میں کی تو وہ ہم میں سے نہیں اس کا مطلب کیا ہو یعنی مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جیسے اندر سے صاف سترہ ہو ویسے باہر سے بھی جیسے باہر سے ہو ویسے ہی اندر سے ہو تو باہر سے تو صفائی ہے اور جو حرام کمائی ہے اس کے اندر صفائی نہیں رکھی وہ صفائی نہ رکھنے کا مقصد ہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرام کمائی کیا مطلب جہاں صفائی وہاں کھلائی تو اس کے اندر ہم نے صفائی نہیں رکھی اس میں جو ہے ملاوٹ کر دی خام مال اس میں ڈال دیا حرام مال ڈال دیا دھوکہ دینے کے لئے اللہ کو نہیں ہم نے راضی کرنا اس کو دھوکہ دیا تو نراز کون ہوا اللہ تو ثابت کیا ہوا یہ بندوں کا خیال رکھنا اللہ تک کسی نے پہنچنا ہے تو بندوں کے دلوں میں سے ہو کر ہی جانا پڑے گا باہر سے کوئی راستہ نہیں جاتا اللہ علیہ وسلم بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں خیال رکھنا ہے ہم نے نماز کے دوران جب کھڑے ہوں تو کوشش کریں کہ ہم نماز میں ہی ہوں جب نمازوں کے لئے آتے ہیں نا مسجد میں تو کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز میں ہوں کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور سیر بار کی کر دی لا صلات اللہ بحضور القرم نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ اس کی پریکٹس کرنے کے لئے یہ بہترین موسم ہے موسم بھی اچھا ہے اور یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے بابر کا اس کے اندر آپ کے پاس یہ مواقع میسر ہے کہ ہر طرف نیکھیوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے عبادات کا ذہن بنا ہوا ہے رحمتوں کا مکششوں کا مغفرتوں کا ایک پورا اللہ تعالی نے بزار لگا دیا ہے کہ جو چاہو اس میں سے تم حاصل کر سکتے ہیں تو قدم قدم پر جو ہے محتاط رہنا ہے جسم کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے روح کی پاکیزگی اندر کی پاکیزگی قلب کی باطن کی دماغ کی خیالات کی سوچوں کی ان سب کو پاکیزہ بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا جہاں صفائی وہاں خدائی اندر سے ہو جائے گی صفائی تو آ جائے گی خدائی اللہ کی ذات جو ہے آپ پر مہربان ہو جائے گی اللہ نے باہر سے نہیں کہیں سے آنا اندر ہی موجود ہے وفی انفسکو مفالاتم سے رو میں تمہارے اندروں کو مجھے دیکھتے کیوں نہیں میں تمہاری شارع سے زیادہ قریب ہوں صرف کیا کرنا ہے اندر جو مخالف پارٹی ہے اس کی ہم نے مخالفت کرنا ہے شیطانی رحمانی دونوں سوچیں دونوں قوتیں ہمارے اندر ہر وقت مجھوڑ ہیں یہ روزے کی حالت میں کیا خیال ہے کہ خیال آپ جو ہیں یہ پیچھا چھوڑتے ہیں نہیں جان نہیں چھوڑتے یہ سوچیں اور زیادہ تیز ہو جاتی ہیں بس ان کا چیک انڈ ویرس جو ہے وہ رکھنا ہے کہ ہم نے اس خیال کو فالو کرنا ہے جو یہ جو نامہ اعمال ہے نامہ اعمال انسان جو کچھ کرتا ہے ساری زندگی یہ فریشتے لکھ رہے ہیں تو یہ کیا بنا رہے ہیں آپ کا نامہ اعمال جو قیامت کے دن پیش ہونا ہے اسی کے اوپر یہ سارا دار و مدار ہے آپ کا جو نتیجہ نکلنا ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ پیچھے بیک اپ میں جا رہا ہے وہاں ہر چیز جو ہے وہ سیف ہو رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں لوحے محفوظ وہاں ہر چیز محفوظ ہے جساں آپ کا مٹی میں چلا جائے گا آپ کا ڈیٹا وہاں چلا گیا ہے اسی کے مطابق حساب کتاب ہوگا یہ یومل حساب جو ہے نا یہ اصل میں کیا ہے یہ آپ کے خیالات کہ ہی حساب کتاب کا دن ہے کیا ہے خیالات اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے دو میں لکھوں خیالات دنیا میں بھیجے تھی اس کا کیا کیا زندگی کس کا نام ہے خیالات کا ہی تو نام ہے زندگی ویسے خیالات نکال دو تو زندگی کیا ہے کچھ بھی نہیں جیسے رات میں بات ہو رہی تھی میں بابر ہوں یہ کیا ہے یہ خیال ہے پوری زندگی یہ خیال ساتھ ساتھ رہتا ہے کہ میں بابر ہوں میں شباز ہوں میں صداقت ہوں اس کو کیا کرنا ہے اس کے تابع کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کیوں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلِنْسَاِ اللَّهِ زندگی ویسے خیال ساتھ رہے ہیں کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا تو یہ جو نام ہے عمال ہے یہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ نام ہے خیالات کیا ہے آپ کے سارے خیالات اور سوچوں کا جو نجموع ہے آپ نے دنیا میں کیا کیا کوئی بھی اِنَّا مَلَا مَالُو بِنِنِیَاد ہم لوگا دار و مدار کیا مطلب ہر شیطانی کام کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر رحمانی کام کا دار و مدار نیت پر رحمانی کام کرنا ہے شیطانی کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے اچھا ہے برا ہے گناہ کرنا ہے تو پہلے ارادہ کرنا پڑے گا پہلے نیت کرنی پڑے گا سوچتا ہے نا پہلے وہ نیت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے پہ تیاری کرتا ہے کہ میں نے جا کر وہاں لوٹنا ہے ہر کام کے لئے پہلے نیت اور ارادتہ یہ جو نیت ارادتہ سوچ خیالات اسی کے ہی حساب کتاب کو ہم کہتے ہیں یوم الحساب یوم قیامت تو قیامت کے دن اسی کی ہی ساری پوچھ گیت ہونی ہے اس لئے وہ کیسے ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القنون دلو کا اتمنان اور سکون اللہ کی یاد میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے تو کوشش کریں کہ کوئی دم بھی ہمارا غافل نہ رہے تاکہ ہمارے سوچیں خیالات پاکیزہ ہو جائیں حضرت سلطان علیہ رہی فرم کیا فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم غافل سانو مرشدہ ہو پڑھایا ہو تو یہ جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے ایک سوچ یہ خیال آ گیا پھر دوسرا آ گیا وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے یہ ٹریفک ہے پوری خیالات کی جو آ رہی ہے جا رہی ہے اس کو پاکیزہ بنانا یہ جب صحیح ہو گیا تو ہر کام آپ کا ٹھیک ہو جائے گا پھر آپ کا دیکھنا بھی ٹھیک ہو جائے گا کیوں کہ پیچھے خیال پاک ہو گیا آپ کا سننا بھی ٹھیک ہو گا آپ کے عمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کا ریزلٹ بھی بہترین نکلے گا اولیاء کرام نے کیا کیا سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو اپنے مشدوں کے تابع کیا کہ ہماری سوچیں ہمارے خیال ہر چیز آپ کے اندر اب آپ نے جیسے ہمیں چلانا ہے ویسے چلیں تو پھر وہ عبادات میں میں نے بتایا تھا نا کہ حضور غوث عظم رمضان شریف میں ساٹھ قرآنے کا ختم کیا کرتے ہیں کتنے ساٹھ تو روزانہ کتنے بنے ایک قرآن دن کو اور ایک حضات کو تو مہینے میں کتنے ہو گئے ساٹھ تو یہ ہیں مزورگان دین ان سے زیادہ دین کا کوئی خیرخواہ نہیں ہو سکتا دین کی زندگی ہے اور چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پر کتنے سال چالیس سال اور ہم یہ تیس دن جو ہوتے ہیں اس میں بھی بہانیں ڈون رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف کروائے دین فہمی جو ہے نا دین کو سمجھنا دین کی بے شمال حقیقتیں حکمتیں چھپی ہوئیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کو کیا شعب ہے ہمیں بھوکا رکھوا کے کیا اللہ کو حاصل ہوگا ہے ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر ہم گیارہ نہینے اپنا آپ خراب کر رہتے ہیں جسم کو میتے کو دماغ کو ہر چیز کو تو اس کی سالانہ ٹیوننگ جیسے ہم لڑیوں کی ٹیوننگ کراتے ہیں اوبرالنگ کراتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے صاحب ستری ہو جائے اس کے سارے فارٹ نکل جائیں آپ کا سارے جو جسم ہے یہ بھی ہمارا ایک مشین ہی ہے اس کے سارے پرزے جو ہیں اندر باہ نظر تماغ سوچیں گلدے جگر میتہ ہر چیز کی جو ہے وہ سالانہ صفائی ٹیوننگ ہر چیز باش ہو جائے تو آپ پہلے سے زیادہ ہیں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ایک مہترین انسان بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی آدھا فرمائیں آنکھیں باندھ کر کے دروش ریف پر موسیقی موسیقی موسیقی